دلی میں کورونا کا میٹر ایک لاکھ کے آنکھڑے کو پار کر چکا ہے خطرہ ممبئی میں بھی بڑھا ہے جہاں پر آنٹھ جولائی سے ہوتیل لوچ اور گیسٹ ہاؤس کھلنے والے ہیں دلی میں کورونا کی رفتار تھامے نہیں تھم رہی لوگ ڈاؤن سیلنگ اور کنٹینمنٹ زون میں کڑے انتظاموں کے بعد بھی وائرس کا پرہار کم نہیں ہوا دلی میں بے قابو ہوا کورونا پہلی بار بیمار لاکھ کے پار انلوک وان اور ٹو میں تو مانو کورونا اپنی فل سپیڈ سے بھاگنے لگا سو موہر کو دلی میں کورونا کے مریضوں کانکڑا ایک لاکھ کو پار کر گیا بیتے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار تین سو اناسی نئے کیس بڑھے اور انتالیس مریضوں نے دم توڑ دیا غنیمت یہ ہے کہ دلی میں ریکاوری ریٹ میں صدھار ہو رہا ہے اور اس سمائے اکھتر دشملہ پانچ فیزدی مریض سوست ہو کر گھر جا رہے ہیں دلی میں کورونا کے ایکٹیو کیس پچیس ہزار چھہ سو بیس ہیں جبکہ قریب بہتر ہزار مریض ٹھیک ہو چکے ہیں دیش میں کورونا کا سب سے بڑا سنٹر مہاراشٹر بنا ہوا ہے اب سنکٹ اور بڑھ سکتا ہے کیونکہ آر جولائی سے سرکار نے شرطوں کے ساتھ ہوتیل گیسٹ ہاؤس اور لوج کھولنے کی اجازت دے دی ہے اگر آنکڑوں کی بات کریں تو بیتے چوبیس گھنٹے میں مہاراشٹر میں پانچ ہزار تین سو آنسٹھ نئے مریض سامنے آ چکے ہیں جبکہ دو سو چار مریضوں کی موت ہو چکی ہے راجی میں کورونا کے کل مریضوں کا آنکڑا دو لاغ گیارہ ہزار نو سو کے پار جا چکا ہے جبکہ نو ہزار چھبیس مریضوں کی جان جا چکی ہے دیش کے آرثک رازدھانی مومبئی کورونا کی سب سے تگڑی مار جھیل رہی ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں مومبئی میں بارہ سو نئے کیس سامنے آئے ہیں اس دوران انتالیس مریضوں کی موت ہو گئی جبکہ مریضوں کا کل آنکڑا بڑھ کر پچاسی ہزار سات سو چوبیس تک پہنچ گیا یہاں پر چار ہزار نو سو آنٹیس مریض زندگی کی جنگ ہار چکے ہیں ظاہر ہے کورونا سے جنگ مشکل ہے لیکن ساودھانی سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کا استعمال کر اس سے بچا جا سکتا ہے ڈلی سے پنکہ جین کے ساتھ سورو وقتانیاں مومبئی آج تک اور اب بات موسم کی کر لیتے کیونکہ گجرات میں بارش نے زوردست تباہی مچائی ہے ویسے تو مونسون کی شروعات سے ہی یہاں پر اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے لیکن حال کے کچھ دنوں میں بادوں نے کہہ ڈھا دیا ہے جنگر ہو یا پھر راجکوٹ ہو بار کی تباہی کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں چار الگ 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 لاکے راجکوٹ جنگر کس طریقے سے سمندر میں تبدیل ہو گئے ہیں شہری علاقے یہ آپ ان تصویروں میں دیکھیں سٹیڈیم پوری طرح سے جل مگن ہے ہر جگہ پر پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے راجکوٹ کا کرکیٹ سٹیڈیم پانی سے بھرا ہوا ہے جرات میں مونسون کس قدر قہر برپا رہا ہے یہ دو تصویریں اس کا سب سے بڑا ثبوت ہیں جنگر میں ایک پول پانی کی مار سے ملبے کا دھیر بن گیا تو راجکوٹ میں ایک کرکیٹ سٹیڈیم سویمنگ پول میں تبدیل ہو گیا جونہ گڑ کے اس پول کی حالت ایسی ہو گئی ہے جیسے کوئی ٹوٹا کھلاؤنا ندی کے دونوں طرف پول دو حصوں میں بند گیا ہے دونوں اور کا ڈھانچا پانی میں ٹیک لگا چکا ہے اور بیچ کے حصے نے تو پوری جل سمادھی لے لی یہ نتیجہ ہے بارش اور بار کی مار کا سبلی ندی کے اوپر بنا یہ پول دو گاؤں کو جوڑتا تھا علاقے کے لوگوں کی آواجاہی کا اہم ذریعہ تھا لیکن قریب تیس سال پرانے اس پول کی کئی سالوں سے مرمت نہیں ہوئی تھی گرامیڑوں کے کئی بار مانگ کرنے کے باوجود پرشاسن ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا نتیجہ یہ ہوا اگر درشک دیرگہ نہ دیکھے تو یقین کرنا مشکل ہے کہ اس جگہ پر کرکیٹ میچ کھیلا جاتا ہوگا جی ہاں یہ راجکوٹ کا کرکیٹ سٹیڈیم ہے جہاں کرونا سنکٹ سے پہلے تک گیند اور بلے کا دنگل ہوتا تھا لیکن پانچ انٹ سے زیادہ کی بارش نے کرکیٹ سٹیڈیم کی صورت ہی بدل دی میدان میں اتنا پانی بھر گیا ہے کہ بارش کے ساتھ چل رہی تیز ہوا کے جھونکے سے اس میں لہر بھی اٹھ رہی ہے یہ حال ہوا ہے سٹیڈیم کے دھال میں ہونے کی وجہ سے شہر کے باقی حصوں میں بھرا پانی بھی اسی کی اور دورنے لگا اور کرکیٹ کا میدان ترن تال بن گیا آج تک بیورو مہراشتی کی تصویر آپ کو دکھا دیتے ہیں مہراشتی کے بارامتی کے پاس نیرہ میں ایک سٹیٹ ٹرانسپورٹ کی مال بہاق بس میں اچانک آگ لگ گئی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا اور بس میں آر کی لفتے اٹھنے لگی جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت بس ٹائر پنکچر ہونے کی وجہ سے رکھی ہوئی تھی اور بس میں ایک سوڑ ووٹر ہیٹر مجھایا جا رہا تھا ہیٹر کی وجہ سے آگ لگنی کی اشکتہ پلحال جتائی جا رہی ہے سانیر لوگوں کی مدد سے آگ پر کا بپایا جائے چلتی بس میں اچانک سے آگ کی لفتے اٹھنے لگی سوڑ ووٹر ہیٹر کی وجہ سے آگ لگی ہو سکتی ایسی خبر آ رہی ہے مہاراشو کی بیرامت کی تصویریں جہاں پر دودو کر چلیں بس آج دیکھنا آج تک میں ہوں آپ کے ساتھ نفجوترندھا چار دن بیچ چکے ہیں لیکن یوپی پولیس کے ہاتھ ابھی بھی کھالی ہیں راجو کے سب سے بڑے گینگسٹر ویکاس دوبے کا ابھی تک کچھ بھی پتا نہیں چلپا ہے پولیس نے اسے دھونڈنے کے لیے نیپال سے لے کر چمبل تک نظرے ٹکا رکھی ہیں اور اس بیچ ویکاس دوبے کے گھر کے بگل میں بنے کونے میں بھی پولیس تلاش کر رہی ہے یہاں پہ چوٹے ہوئی تھی وہ تو اس سے آئے تھے وہاں پہ ایک آدمی تھا وہ بولا کہ وہ دیکھو لیٹا ہوا ہے کیونکہ یہ دیوال لمبی ہے تو رات میں ادھر کا زیادہ نہیں دیکھتا ہے یہاں چھاں ہی پڑ جاتی تو وہ بولا وہ دیکھو لیٹا ہوا ہے وہاں سے چار آدمی کودے مون کا بندھا ہوا تھا ہم نے ادھر کورنر سے دیکھا تھا بندھا ہوا تھا انہوں نے مارا اور بس جیسے یہاں گولیاں چلیں لے گی میرے دونوں بچے اس کمرے میں تو اتنی تیج کی کر رہے تھے رو رہے تھے اتنا دہشت تھی پھر آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے جیسے وقت بیٹ رہا ہے وکاس دوبے کی حیوانیت کے چشم دید ہمت جٹا رہے اور کانپور کے بکرو گاؤں کی اس خوفناک رات کی کئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں کہ اتنے بڑے اپرات کو انجام دینے والا کانپور کا سب سے بڑا کریمنل آخر گیا کہا یہ وہ سوال ہے جو یوپی پولیس کو اس وقت سب سے زیادہ پریشان کر رہا ہے کیونکہ داغ خاکی وردی پر بھی ہے اگر پولیس والوں کی شہ نہ ہوتی تو وکاس دوبے گینگسٹر نہ بنا ہوتا اور اگر بھیدیے کا رنگ خاکی نہ ہوتا تو شاید آٹھ پولیس والے شہید نہ ہوتے شاید یہی وجہ ہے کہ محکمے نے موسٹ وانٹڈ کے سر پر دھائی لاکہ انعام رکھ دیا ہے اور جگہ جگہ پوسٹر چپکا دیے ہیں وکاس دوبے پر ایک لاکھ روپے کا انعام پور میں تھا لیکن جس تنے کا اس نے گمبیر اپرات کیا ہے اس کے مدنجر اس پر دھائی لاکھ روپے کے انعام کا ریکمنیشن ہم لوگوں نے ڈی جی پی آفیز بھیجا تھا اور ڈی جی پی سر نے دھائی لاکھ روپے کا انعام اس پر گھوشت کر دیا ہے اور اب اس کے پوسٹرز ہر جگہ لگایا جا رہے ہیں جس میں اس کی انعام کی دھلاسی میں فوتوگراف جگہ جگہ چسپا کیا جا رہا ہے وکاس دوبے کے پنک کتنے بڑے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ واردات کو انجام دینے کے بعد وہ بڑی آسانی سے فر ہو گیا اور کسی کو بھنک تک نہیں لگی اب حالت یہ ہے کہ سوبے کی پولیس کی قریب پچاس ٹی میں اس کا سراغ دھونڈنے میں لگی ہیں شک ہے کہ وہ نیپال بھاگ سکتا ہے لہٰذا لکھیم پور تک نظر ہے نیپال سے آنے اور جانے والوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے شک یہ بھی ہے کہ اتر پردیش کا سب سے بڑا گانگسٹر چمبل کی بیہڑوں میں چھپ گیا ہے سرہدی راجیوں کی ہمارے پردیش کی ویمینہ انسیوں سے لگاتا سمپک بنایا ہوئے ہیں اور کسی بھی طرح کی سوچنا آنے پر ہم ان کو ایمیجیٹ آسسٹ کرنے کی ستیتی میں ہیں اپنے اسطر پر بھی ہم تمام ستکتا برت رہے ہیں اس بیچ وکاس دوبے کی تلاش اور اس کے گناہوں کے ثبوت کھانگالنے کے لیے دنا دن گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں فتحپور کے گاؤں سے ایک سندگت کی گرفتاری ہوئی ہے وہیں وکاس دوبے کی نوکرانی اور دو رشتہ داروں پر بھی پولیس نے شکنجا کسا ہے ساتھی بکرو گاؤں یعنی وکاس دوبے کے گھر پر پولیس کی پینی نظر ہے پولیس کو شک ہے کہ وکاس دوبے کے گھر میں بنے کونے میں کچھ ثبوت مل سکتے ہیں موٹر لگا کر کونے کا پانی خالی کیا جا رہا ہے تاکہ کچھ اور رہیسیوں سے پردہ ہٹ سکے پولیس کو شک ہے کہ کونے کے بھیتر پولیس کے غائب ہوئے ہتھیار موجود ہو سکتے ہیں بھلے ہی اب پولیس واروں کی نیند اڑ گئی ہو لیکن وکاس دوبے کے گناہوں کا اگر حساب کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں پولیس والے بھی برابر کے بھاگیدار تھے خاص کر ایس او وینے تیواری اور اس کی پوری ٹیم ایس او وینے تیواری کے خلاف سی او دیوندر مشرا نے تدکالین ایس ایس پی کو لکھت شکایت بھی کی تھی لیکن کسی کے کان پر جون تک نہیں رہیں گی اور جب چڑیا کھیت چک گئی تو بھیدیا ٹیم کو سسپینڈ کر دیا گیا تو اب اس نے ہماری جاچ چل لئی ہے جاچ میں چووے پور تھانے کا ہر سپائی ہر کرمچاری جو ہے ہمارے جاچ کے دارے میں ہے اور جیسے ہی یہ پنپائنٹ ہو جائے گا کہ اس بیکتی نے اس اپرادی کو سوچنا دی تھی تو وہ اگر پولیس بھیوہاک کا کرمچاری ہوگا تو اس کو ہم دھارہ 302 کا ملیے مانتے ہوئے اس کو جیل بھیجیں گے ساتھ ہی اس کو نوکری سے برخاست بھی کریں گے یہ حقیقت ہے کہ اگر گینگسٹر کا کوئی گاڈ فادر نہ ہوتا تو شاید آٹھ پولیس والے شہید نہ ہوتے یہ صحیح ہے کہ خاکی اور خادی نے اسے شہ نہیں دی ہوتی تو پورے راج کی پولیس ایک اپرادی کو پکڑنے کے لیے خاک نہیں چھان رہی ہوتی کانپور سے رنجے سنگھ اور شیویندر شریباستو کے ساتھ آج تک بیور اور کانپور معاملے میں یوپی پولیس اور سرکار کی کرکری کے بعد اب بدماشوں پر پلٹ بار کی تگیاری ہے یوگی سرکار نے آپریشن کلین شروع کر دیا ہے یوپی کے ٹاپ بدماشوں کی اب سرکار اچھے سے خبر لے کی اینزی آر کی نویڈا اور گریٹے نویڈا میں تو پولیس ایکشن میں آ بھی گئی ہے اور گینگسٹر اوپر شکنجا کس دیا گیا ہے کانپور کے بکرو گاؤں میں چار روز پہلے ایک کوکھیات گینگسٹر نے جو تانڈو مچایا وہ یوپی پولیس کے اتحاس کا کالا ادھائی بن گیا ہے پولیس اس سے عرصے تک نہیں ابر پائے گی ایک گینگسٹر کو دبوچنے میں آج پولیس والوں کی شہادت کے بعد اب یوگی سرکار فل ایکشن میں آئی ہے قانون یوستہ کو لمبے عرصے سے ٹھینگا دکھاتے آ رہے بدماشوں کی اب خیر نہیں خود یوپی کے سی ایم یوگی آدھت تیناتھ نے پردیش کے عالی ادھیکاریوں کو مافیا اور گینگسٹروں پر حلہ بول کے سخت نردیش دیے ہیں پولیس کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے مقصد ایک ہی ہے ہر حال میں کسی بھی حالت میں بڑے اپرادیوں پر پوری طرح سے نکیل کسنی ہے یوپی پولیس نے آپریشن کلین شروع کیا ہے یوپی کے ٹاپ بدماشوں کی لسٹ تیار ہے مافیا مختار انساری کا نام اس میں سب سے اوپر ہے مختار کے پچاس عوید سمپتیاں ضبط ہو چکی ہیں اس کے عوید کاروبار کو نیستر نابود کر دیا گیا ہے مختار کے سو لوگوں پر پوری یوپی میں پولیس کے حلہ بول کا سر نویڈا گریٹا نویڈا میں بھی دیکھ رہا ہے یہ دیکھئے ککھیات سندر بھاٹی کے دو کھیت کرک کیے جا رہے ہیں پولیس نے کھیت میں بورڈ لگا دیا ہے یہ کارروائی گریٹا نویڈا کے رامپور گاؤں میں کی گئی سندر بھاٹی گروہ کے گرگے ستیویر بینسلا کے تین پلوٹ بھی کرک کیے گئے اس کے قیمت دھائی کروڑ سے اوپر ہے سندر بھاٹی کی دو زمین رامپور گاؤں میں ہے جس کی قیمت لگ بھاکسی لاکھ ہے اور ستیویر بینسلا کے دو پلاک تاسنا گاؤں میں اور فائی سیکٹر میں ہے ان کو پرکیا گیا جس کی قیمت دو کروڑ ساٹھ لاکھ روپیا ہے اس طرح ٹین کروڑ چالیس لاکھ روپے کی پرپورٹی آج پرکی گئی ہے اور یہ پرکریہ ہنوارت جاری رہے گی لیکن کروی سچائی یہ بھی ہے کہ ابھی بدماشوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں گریٹر نویڈا میں ہسٹری شیٹر چندرپال کے یہاں کرکی کی کارروائی کرنے پولیس پہنچی تو بدماش کے گھر والے پولیس سے اُلچ گئے ظاہر طور پر پولیس کے چھپی اور سیاسی سنرکشن سے بدماشوں نے یہ کالی دنیا بنائی ہے اس پر چوٹ کرنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا نویڈا سی بھوپیندر چودری کے ساتھ شیویندر شریفاستو لکھنو آج تک اور اب آج چین کی کر لیتے ہیں گلوان گھاٹی میں چین نے پاؤں پیچھے کھیچ کر حد میں رہنے کو مجبور چین ہو گیا ہے کیونکہ آج ہم آپ کو وہ اس علاقے کی تصویریں دکھا رہے ہیں وہاں پر لیے چلیں گے جہاں پر پردھانوٹری نرین موڈی نے سینکو میں جوش پھرا تھا آج تک سماتا منجیت نے کی لے میں نیمو اور خردنگلا پہنچے وہ تصویریں جو چین کو دراتی ہیں اور ہندوستان کو جوش سے پھر دیتی ہیں وہ تصویریں جو چین کو تڑپاتی ہیں اور بھارت کا حوصلہ بڑھا دیتی ہیں وہ تصویریں جنہیں دیکھ کر چین کروڈ سے کامنے لگتا ہے اور بھارت یہ سندیش دیتا ہے کہ اس کی تیاری پوری ہے پردھان منترین نریندر موڈی نے جس فاروڈ پوشٹ سے چین کو للکارا تھا وہاں پہنچا ہے آج تک آج تک کے سموات داتا اسی جگہ پہنچے ہیں جہاں سے پردھان منترین نریندر موڈی نے جین کو للکارا تھا یہاں سے نیمو کی اگر بات کی جائے تو یہاں سے لہ 35 کلومیٹر ہے اور اس کے آگے یہ جو ہائیوے ہے یہ کرگل ہوتے ہوئے سرنگر جاتا ہے سامرک ہائیوے ہے سینہ کی سرنگر سے لے کر لہ سیاچن تک کی آواجاہی اس سڑک کے ذریعے ہوتی ہے لہ سے 35 کلومیٹر دور نیمو سامرک طور پر ایک مہتبون علاقہ ہے اس علاقے میں سینہ کی تیاریوں کو مضبوط بنانے کے لیے بی آروں دن رات کام کر رہا ہے یہی پر نیمو میں سندھو اور چنسکار ندی کا سنگم ہے یہی پر پی ام موڈی نے پوجا کی پردھان منترین موڈی نے یہاں پر پوجا بھی کیتی سندھو ندی میں اور سامرک طور پر بات کی جائے تو یہ سامرک سڑک ہے یہ جو علاقہ ہے آگے لہ سے لے کر سیاچن دولت بے گولڈی پورے علاقے کو جڑنے کا کام کرتا ہے یہاں صرف دو ندیہ نہیں دو مہتبون سامرک سڑکیں جڑتی ہیں پہلا شرنگر سے کرگل ہوتے ہوئے لے پہنچنے والا سامرک راجمار دوسرا نیمو سے دارچہ جانے والا سامرک مار یہاں پر سینہ کی گاڑیوں کی آواجہ ہی لگاتار بنی رہتی ہے کرگل سے لے ہوتے ہوئے سینہ کے ہتھیار اور ساجو سامان اسی ہائیوے سے لدہ کے الگ الگ علاقوں میں پہنچتے ہیں دولت بے گولڈی اور سیاچین تک سینہ کی سپلائی یہی سجاتی ہے مطلب یہ کہ چین کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی گھیرنے کے لیے تیار کی جا رہی ہیں یہ سڑکیں یہاں پول اور سڑکیں بنانے کا کام بارڈر روڈ اور نیجیرشن کر رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے بی آروں نے پچھلے تین مہینوں میں تین سامرک پولوں کا نرمان کیا ہے تین مہینے کے ریکارڈ سامے میں ان سامرک پولوں کا نرمان ہوا ہے بی آروں نے ریکارڈ تین مہینے کے اندر اس نئے پول کو تیار کیا ہے اور ایسے کرگل سے لے کر لے تک ایسے تین نئے پول تین مہینے کے اندر تیار کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے اب سینہ کی جو آواج آہی ہے وہ آسانی سے ہو رہی ہے یہ نیمو برگیڈ ہے یہاں سینہ کے ہزاروں جوان تینات ہیں دن رات کام ہوتا ہے حیران کرنے والی بات ہے بگر جان کر آشیر ہوگا کہ بی آروں نے تین مہینے کے بھیدر یہاں کنکریٹ کا شاندار اور مضبوط پول بنا دیا ہے موسم کی مشکلوں اور کوویڈ کی چنوٹی کے بیچ بی آروں نے کمال کا کام کیا ہے یہ جو بریڈج ہے ابھی ہمارے کو آپ دے سکتے ہو یہاں پر ایک لوہ بریڈج تھا یہ بیلی بریڈج جو کی کوئی سکشم نہیں تھا کہ وہ لوڈ کلاس 24 آر تھا اور یہ جو ہے اس کو ریکارڈ ٹائم پہ تین مہینے بنائے گئے تاکہ آرمی کا ریکارمنٹ کے لیے تاکہ اس میں کوئی بھی قسم کی گاڑی جو ہے یہ لیسی کے طرف جا سکتی ہے لدات میں بھارت کی چین کے ساتھ 1200 کلومیٹر لبی لیسی ہے اس علاقے میں بی آروں 40 سامرک پولوں کا نرمان کر رہا ہے پچھلے تین سالوں میں 20 سامرک پول بن کر تیار ہو گئے ہیں چین کی گھبرہن اور بھارت سے چڑکی یہی سب سے بڑی وجہ ہے اس لیے چین تل بلایا ہوا ہے کیمرمنٹ سنجے چوندری کے ساتھ منچیت نگی نیمو لے آج تک اور سڑکوں کا نرمان صرف نیمو نہیں بلکہ خردنگلہ میں بھی ہو رہا ہے سامرک لحاظ سے بہت زیادہ ضروری پول اور سڑکیں بنانے کا کام یہاں پر زور شور سے چل رہا ہے آج تک پہلا چانل ہے جو ان دونوں جگہ پر پہنچا ہے آج تک کی ٹیم نیمو سے آگے نکلی گراؤنڈ سے یہ جاننے کے لیے کہ ہم پول بناتے ہیں تو چین والے کیوں پریشان ہو جاتے ہیں اسی کڑی میں آج تک کی ٹیم نیمو سے ایک کلومیٹر آگے پہنچی دیکھیں یہ جو پول دیکھ رہے ہیں آپ یہ پول بھارتیے جابازوں کی شکتی کا پرتیق بن گیا ہے پہلے ندی کے اوپر یہاں پتلا سا لوہے کا بریز تھا اتنا پتلا چین کی تڑپ اسی لیے تو بڑی ہے اسے ڈر ستانے لگا ہے کہ اگر راستے اچھے ہوئے پول مضبوط ہوئے تو اس کی ہر نافرمانی کا جواب پلک جھپکتے ملے گا بغیر دیری کیے بھارت کے جاباز انہی راستوں سے ہتھیار توپ ٹینک اور سینک جلد سے جل سرحد پر پہنچا سکتے ہیں چین یہی تو نہیں چاہتا تھا مگر بی آرو یہاں پول اور سڑکوں کا نرمان جلد سے جلد کرنے میں جھٹا ہے تین سالوں کے دوران بی آرو نے خردنگلہ سامرک سڑک کو سنگل لیند سے ڈبل لیند کرنے کا کام کیا ہے پہلے سنگل لیند اور سڑک پر برب جمنے کی وجہ سے سینک کی گاڑیوں کو سیاچین اور دولت بیگولڈی تک جانے میں بہت مشکل ہوتی تھی برب کی وجہ سے بہت ساری درگھٹنائے ہوتی تھی لیکن اب اس روڈ کے ڈبل لیند ہونے سے سینہ کے بڑے واہن ہتھیار اور ٹینگ کا آسانی سے سیاچین دولت بیگولڈی اور دوسرے علاقوں میں پہنچ رہے ہیں سرہت پر تناو کے بیچ ایک بات تو ساف ہے کہ چین سرہت پر سین انفرسٹرکچر کا کام بہت تیزی سے کیا جا رہا ہے بھارت خود کو سرہت پر بہت شکتشالی بنا رہا ہے اور چین کی چنتہ پڑھا رہا ہے کیامرابین سنجے چودھری کے ساتھ منجیت نگی نیمو لے ہاں آج تک اور اس بیچ ایک بڑی خبر آپ کو بتا دے جمو کشمیر کے پلواموں سے آئے ہیں جہاں پر چل رہی موڈ بھیڑ میں ایک آتنکی کو ڈھیر کر دیا گیا ہے بھار آئیٹی کی ہاں پر دو ستی ناوڈ کی چھوئی ہو سکتے ہیں سینہ اور پولس کا جوائنٹ آپریشن تھا جس میں ایک آتنکی کو ابھی گھیر کیا گیا ہے آپریشن میں سینہ اور پولس دونوں ساتھ ہیں حالکہ ایک ایک جوان سینہ اور پولس کا بھی اس میں کھائن ہوا ہے لیکن ابھی بھی دو اور آتنکی چھپے ہو سکتے ہیں خبر یہ بھی آئی کہ یہ رہائشی علاقہ ہے گھر میں چھپے ہوئے تھے آتنکی جس کی جانکاری سینہ اور پولس کو ملی جس کی بعد اس جوائنٹ آپریشن کی شروعات ہوئی جہاں پر دونوں طرف سے بولی باری چل رہی تھی جس میں ایک آتنکی مارا گیا ہے یہ خبر آئی ہے دو اور آتنکی چھپے ہو سکتے ہیں فلحال اہتی آتن آس پاس کے تمام گھروں کو علاقے کو کھاڑی کروایا جا رہا ہے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ سینہ اور پولس کا ایک ایک جوان اس میں کھائن پھی ہوا ہے اور مدھےڑ میں ایک آتنکی مارا گیا ہے دو آتنکیوں کے چھپے ہونے کی ابھی بھی آشنکہ ہے ابھی بھی آپریشن لگتار بہاں برشاری ہے پولواما کا علاقہ جہاں پر آپریشن چل رہا ہے یہ ہی علاقہ ہے جہاں پر آپریشن چل رہا ہے مکشمیر کا یہ پولواما علاقہ جہاں پر ابھی مدھےڑ جاری ہے آتنکی سازشیں رچنے والے پاکستان پر پھندہ کستا جا رہا ہے پی اوکے میں لوگ پاکستان اور چین کے خلاف سڑکوں پر اتر آئے ہیں مزافر آباد میں کئی جگہوں پر لوگوں نے چین اور پاکستان کے خلاف ناربازی کی ہے پاکستان اور کشمیر کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر چین کو لے کر آکروش ہے لوگوں میں ہاتھوں میں بینر پوسٹر لیے ناربازی کرتے لوگ سڑکوں پر اترے ہیں جس کی بات کی نہ دی ہے جس کے بارے میں مزیر آدم آداد کشمیر نے جہاں پر بات کرتے ہیں گجرات کی جہاں پر بارش نے تباہی مچا رکھی ہے ویسے تو مونسون کی شروعات سے ہی یہاں پر اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے لیکن حال کے کچھ دنوں میں بادلوں نے کہہ ڈھا دیا ہے جونہگر اور راجکوٹ میں باد کی تباہی کی ہر تنگیز تصویریں سامنے آئی ہیں گجرات میں مونسون کس قدر قہر بر پا رہا ہے یہ دو تصویریں اس کا سب سے بڑا ثبوت ہیں جونہگر میں ایک پل پانی کی مار سے ملبے کا ڈھیر بن گیا تو راجکوٹ میں ایک کرکیٹ سٹیڈیم سویمنگ پول میں تبدیل ہو گیا جونہگر کے اس پل کی حالت ایسی ہو گئی ہے جیسے کوئی ٹوٹا کھلاؤنا ندی کے دونوں طرف پل دو حصوں میں بند گیا ہے دونوں اور کا ڈھانچا پانی میں ٹیک لگا چکا ہے اور بیچ کے حصے نے تو پوری جل سماد ہی لے لی یہ نتیجہ ہے بارش اور بار کی مار کا سبلی ندی کے اوپر بنا یہ پل دو گاؤں کو جوڑتا تھا علاقے کے لوگوں کی آواجاہی کا اہم ذریعہ تھا لیکن قریب تیس سال پرانے اس پل کی کئی سالوں سے مرمت نہیں ہوئی تھی گرامیڑوں کے کئی بار مانگ کرنے کے باوجود پرشاسن ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا نتیجہ یہ ہوا اگر درشک دیرگہ نہ دیکھے تو یقین کرنا مشکل ہے کہ اس جگہ پر کرکٹ میچ کھیلا جاتا ہوگا جی ہاں یہ راجکوٹ کا کرکٹ سٹیڈیم ہے جہاں کرونا سنکر سے پہلے تک گیند اور بلے کا دنگل ہوتا تھا لیکن پانچ انچ سے زیادہ کی بارش نے کرکٹ سٹیڈیم کی صورت ہی بدل دی میدان میں اتنا پانی بھر گیا ہے کہ بارش کے ساتھ چل رہی تیز ہوا کے جھونکے سے اس میں لہر بھی اٹھ رہی ہے یہ حال ہوا ہے سٹیڈیم کے ڈھال میں ہونے کی وجہ سے شہر کے باقی حصوں میں بھرا پانی بھی اسی کی اور دورنے لگا اور کرکٹ کا میدان ترن تال بن گیا آج تک بیورو بارمدی کے پاس نیرہ میک سٹیٹ آن سپورٹ کی مال باہک بس میں اچوانک آگ لگ گئی کسی کو کچھ سمجھ میں آتا اس سے پہلے ہی پوری بس آگ کی لپٹوں میں گھر گئی جس وقت کی حادثہ ہوا اس وقت بس ٹائر پنکچور ہونے کی وجہ سے رکھی ہوئی تھی اور بس میں سور ووٹر ہیٹر لجائے جا رہا تھا ہیٹر کی وجہ سے ہی آگ لگنے کی آشنکہ بھی جتائی جا رہی ہے سانیے لوگوں کی مدد سے آگ پر کابو پایا گیا نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے